مزدور اسلام علیکم صداقت نامہ میں خوش آمدید تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات ناظرین چونکہ یہ کم ہی ہے مزدوروں کا عالمی دن ہے اور پوری دنیا میں مزدور جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے اس دن کو نکلتے ہیں مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اپنے اس ملک میں اس وطن عزیز میں جو ایک ذری ملک ہے جو ایک اسلامی ملک ہے یہاں پر جو مزدور ہیں ان کے جو حالات ہیں وہ جو ہم نے مہمان بلوائی ہوئے ہیں وہ ہی اپنی زبانی بتائیں گے چونکہ میں خود ایک مزدور ہوں اور مجھے مزدوروں کے حالات کا بخوبی اندازہ ہے یہاں پر آج بھی جو مزدور ہے وہ قسم پرسی کی حالت جی رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اٹھارہ سو چھاسی میں شکاگو امریکہ کے شہر شکاگو کے جو مزدور ہیں جنہوں نے اٹھارہ سو چھاسی میں علم بلند کیا اپنے حقوق کے لیے آج بھی ان کی جادم تازہ کرتے ہیں وہ جاد تو ہم ضرور تازہ کرتے ہیں اور یورپی ممالک میں اس پر عمل بھی ہوتا ہے لیکن ہمارے ملک میں کتنا عمل ہوتا ہے اور مزدور کتنا خوشحال ہے اس ملک کا اس وطنی عزیز کا اس پر آج ہم بات کریں گے ہم نے مدعو کر رکھا ہے جناب رحمان علی باجوا صاحب رحمان علی باجوا صاحب جو ہیں وہ ایک اگیگا چیف کارڈینیٹر ہیں آل گورنمنٹ امپلائز گرینڈ ایلینس کے بہت بڑا ہوتا ہے ان کے پاس تو ان کے پاس نالج بھی بہت ہے اور یہ بالکل مزدوروں کے رہنمہ خود بھی مزدور ہیں ان کے رہنمائی بھی کرتے ہیں تو ان سے آج ہم پوچھتے ہیں کہ کس حد تک یہ مطمئن ہیں ان کا مزدور اور پھر پاکستان کے جو حالات ہیں ناظرین آپ جانتے ہیں باجوا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا باجوا صاحب میرا آپ سے پہلا سوال جی ہے کہ آپ کے جب عوضہ ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں بہت شکریہ جی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آل گورنمنٹ ایمپلائز گرینڈ ایلائنس یہ وقت کی ضرورت تھا جب دو ہزار بیس کے اندر پی ٹی آئی کے گورنمنٹ تھی اور حفیظ شیخ صاحب جوہیں فائننس منسٹر تھے آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ سیلریز کے اندر کسی بھی قسم کا اضافہ نہیں کیا گیا تو وقت کی ضرورت تھی اس میں سب سے پہلے ہم نے وفاق کے لیول کی اوپر الائنس منایا جتنے بھی تمام وفاقی ادارے تھے جس میں سی ڈی اے پی ڈی ڈی نیشنل سیونگ اے جی پی آر پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ فیڈرل سیکیٹریہ جس کو میں لیٹ کر رہا تھا پوسٹ آفیس ریلوے ایڈوکیشن سٹیٹ آفیس ان تمام اداروں کے ساتھیوں کو وقت کی ضرورت کے تحت ہم نے ایک الائنس بنایا اس کے بعد تمام صوبے جتنے بھی ہیں ان کے تمام ڈپارٹمنٹ جس میں آل پاکستان کلرک اسوسییشن ایڈوکیشن ہیلتھ جتنے بھی ادارے تھے ان کو ہم نے ساتھ شامل کیا اور چھے اکتوبر کو ہم نے جو ہے پہلا پروٹیسٹ کیا ایدر اسلام آباد میں کیونکہ کوارڈینیشن نہیں تھی ہمارے بہت سے ساتھیوں کی بٹھ ہم مذاکرات کی اوپر آئے اس میں عمران خان صاحب نے کمیٹی بنائی ہے ڈیڈ ٹائم جس میں ڈیفنس منیسٹر پرویس کھٹک انٹیریر منیسٹر شیخ رشید صاحب اور علی محمد خان صاحب تھے تو میرے جو عہدے کی رسپونسیبیلٹی کی آپ نے بات کی میرا کام کوارڈینیشن ہے تمام پروونسیز اور فیڈرل کی جتنی بھی یونینز اسوسییشنز ہیں ان کے درمیان جتنے بھی ایشوز ہیں ان کے کولیکٹیو ایشوز کی میں بات کروں ہر ڈیپارٹمنٹ کے ہر کیڈر کے بھی ایشوز ہیں بٹ جو کولیکٹیو ایشوز ہیں ہم نے اس کی اوپر جو ہے اپنی جدوجہد کی ایڈ ڈیٹ ٹائم ہمیں کہا جا رہا تھا کہ پینشن ختم کرنے جا رہے ہیں وہ ہم نے ان سے لکھوایا اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پینشن تو ابھی بھی ختم کرنے کا تھا میں اس کے اوپر آتا ہوں جو مین ایشو ہے اشرافیہ کی یا اس کی بات کرتے ہیں تو یہاں بھی پاکستان کے اندر بھی سرکاری ملازمین کو دو طبقات کے اندر جو ہے وہ ڈیوائٹ کیا ہے وفاقی ملازمین کی بات کروں تو اس میں چودہ لاکھ جو ہے وہ وفاقی ملازمین ہیں انکلوڈنگ ہماری اہم فورسز اور ان چودہ لاکھ میں سے یارہ لاکھ ملازمین ایسے ہیں جو طاقتور اداروں کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک ان کا تعلق ہے جس میں ہمارا پرائم نیسٹر آفیس آجاتا ہے پریزیڈنٹ آفیس آجاتا ہے نیشنل اسیمبلی سینٹ نیب بیسپ ایف آئی اے ہمارے فوج کے ادارے ہیں آئی بی ہے وہ پھر آپ کی یونین کے ساتھ جائے جو پسمادہ مزدون کے ساتھ تعاون کرتے ہیں نہیں اس کے اندر دیکھیں جو ہمارا علمی ہے یہ کہ جو محروم ملازمین ہیں اس طرح سے یہ تعاون نہیں کرتے تو جو آلریڈی مرات یا افتہ تب کا ہے اس میں جو میں بات کر رہا تھا کہ چودہ لاکھ میں سے یارہ لاکھ ملازمین ہیں کہ جب نیشنل پیسکیل آیا تھا نائنٹین سیونٹی ون کے اندر then it was decided کہ پورے پاکستان کے اندر گریڈ ایک کے ملازم کی تنخواہ پورے پاکستان میں سیم ہوگی گریڈ ایک سے لے کے بائیس تک بٹ یہ جو یارہ لاکھ ملازمین ہیں نظریہ ضرورت کے تحت یہ سو فیصد سے لے کے ڈیٹھ سو فیصد اضافی مرات لے رہے ہیں صرف ان تین لاکھ ملازمین کو چھوڑ کے ان کی آواز بلند کرنے والا کوئی نہیں تھا تو دس فروری دو ہزار اکیس کو ہمارا ایک بڑا میسیف پروٹیسٹ ہوا اس میں ہم گرفتار بھی ہوئے جیل بھی گئے جیل بھی گئے بٹ تاریخ میں پہلی دفعہ فیڈرل سیکیٹریٹ بند تھا تقریباً تین ہزار آنسو گیس کے شل یہ سارا دن لڑائی چلتی رہی تمام صوبوں کے ساتھی ہمارے ساتھ ادھر موجود تھے ایک ریٹن ایگریمنٹ میں ہم لوگ جو ہے وہ داخل ہوئے جس میں دیفنس منسٹر انٹیریر منسٹر اور پارلیمنٹری افیرز کے جو علی محمد کان تھے ان کے ایگریمنٹ اور میرے ساتھ دیگر قائدین تھے ریٹن ایگریمنٹ ہوا اور ڈیسپیریٹی ریڈکشن الانس جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا لیکن کے تنخواہوں میں جو تفریق نہیں نہیں کہ تنخواہوں میں جو تفریق تھی سو فیصد سے اوپر لے رہے تھے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پچیس فیصد تنخواہوں میں اضافہ جو ہے وہ ہم لوگوں نے الحمدللہ حاصل کیا پچیس فیصد تنخواہوں میں اضافہ ہم نے حاصل کیا پھر یہ الائنس ہی تھا جس نے دوبارہ سے دس فروری دوہزار بائیس میں ہم نے اپنی کمپین جو ہے وہ لانچ کی ایک تحریک چلائی اور دوبارہ سے بغیر احتجاج کے ایڈ ڈیٹ ٹیم شوکترین صاحب فائنینس منسٹر تھے پندرہ فیصد ہماری تنخواہوں میں اضافہ ہوا مگر علمیہ یہ ہے کہ جن اداروں کے ساتھ ہماری تفریق چل رہی تھی انہوں نے پہلے بھی ڈیٹ سو فیصد تک لے چکے تھے ان کے الاؤنسز فریز تھے انہوں نے تو اس کو ڈیفریز کر لیا اور ہمیں فریز اماؤنٹ کی اوپر جو ہے وہیں پہ رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ تنخواہوں میں جو اضافہ ریسنٹ یہ ڈھاک ریلیف الاؤنسز اس الائنس ہم نے مرچ کروائے پرائیم نیسٹر اسسٹنٹ پیکیج کے تحت جو یتیم بچے اور بیوائیں تھیں دوہزار چار سے کنٹریکٹ کی اوپر کام کر رہی تھی ہم نے گورنمنٹ کو اس حوالے سے آگاہ کیا الحمدللہ جتنے بھی امپلائز تھے ہم نے ان کو ریگولر کروایا ہے ٹائم سکیل پرموشن تھا ایک ہی سکیل میں پینتیس پینتیس سال سے ملازمین کام کر رہے تھے دوہزار ایک میں مشرف صاحب نے اس کو بند کیا تھا ہم نے اس کو اپنے اس پلیٹ فارم سے جو ہے ریگولرائز کروایا تو یہ ساری چیزیں ہفتے کی چھوٹی شہباز شریف صاحب نے ختم کر دی تھی وہ ہم نے بحال کروائی اور لیو ان کیشمنٹ کا ایشو پنجاب کے اندر ہے کہ آپ بجو صاحب آپ آپ شکاگو کا جو مزدور نہ دیکھے نا ٹھارہ سو اچھے ایسی اور آج بھی آپ ان کی یاد منا رہے ہیں اور ان کے لیے آپ نکل رہے ہیں ریلیاں ملک بار میں ریلیاں چیزیں ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو انہوں نے قربانیاں دیں آپ صرف ان کو خراج اقیدت پیش کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی یہاں کامیاب ہو جائیں گے قربانیوں کے وجہ سے آپ جلوں میں بھی گئے آپ نے آپ کے اوپر ایف آئی آ رہے ہیں پرچے ہوئے تو کس حد تک آپ مطمئن ہیں جو کہ پاکستان کا جو مزدور ہے اس کا تو کوئی پرسانی حال ہی نہیں ہے دیکھیں میں آپ کے بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں اس کے اوپر مگر ہمارے معاملات صرف یہی ہیں کہ اظہار یک جہتی کی حد تک ہی جو ہے ہم لوگ یہاں پہ جو ہے وہ پروگرام بغیرہ ارگنائز کروا لیتے ہیں جو یونینز اور اس میں سپیسیفک جو ہے یونینز ایک تو ایک سپیسیفک یونین ہوتی ہے دوسرا کولیکٹیو اس کے اوپر میرے ذہن میں نام نہیں آرہا اس کا فیڈریشنز جو ہیں سپیسیفکلی جو کہ مجموع ہیں یونینز کا جو ریجسٹرڈ ہیں کاش کہ اگر انہوں نے یہ کام کیا ہوتا تو رحمان علی باجوہ آج آپ کے سامنے بحیثیت چیف کوارڈینیٹر کے یہاں پہ موجود نہیں ہوتا یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ہم لے یہ ان کا کام تھا جو کہ ایک گیپ تھا جس کو ہم نے فل کی ہے ان کے بیران نماع فیدے تو بہت اٹھا لے تھے باجوہ صاحب دیکھنا کل یکم میں یہ ہے پاکستان میں چھٹی عام تحتیل بھی ہیں لیکن بدقسمتی سے آپ کا مزدور کل بھی دیاری لگائے گا جو دیاری دیار مزدور ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں جو اداروں میں وہ تو چھٹی منیں گے کل وہ دیاری لگائے گا تو شام کو اپنے بیٹوں بچوں کو جو ہے وہ کھانا کھلائے گا تو یہ کب ختم ہوگا دیکھیں نا ہم بھی بچپن سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں سنتے آ رہے ہیں لیبر ڈے یا یکمہی ہے تو ایسے کیوں نہیں محل پیدا کیا جاتا کہ وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ تفریح جو آپ کے حکمران ہیں جو آپ کے سربراہ ہیں وہ سارے تو کال ہالی ڈے منیں گے چھٹی منیں گے کوئی سو کے منیں گے کوئی فیملی کے ساتھ گھومیں پھریں گے لیکن آپ کا مزدور کل بھی روڈوں پہ ہوگا آپ سارے ریلیوں میں ہوں گے جلسے جلوسوں میں ہوں گے اور جو مزدور ہے وہ روڈ پہ اسی طرح اپنی مزدوری کے لیے کھڑا ہوگا دیکھیں اس میں میں صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی خیال جس کو نہ ہو آپ اپنی حالت بدلنے کا جب تک یہ مزدور اکٹھے نہیں ہو جاتے مگر مزدوروں کے اکٹھے ہونے کے اندر رکاوٹ بھی میرے سمیت جو یونین لیڈرز ہیں وہ ہیں کہ ہر کسی نے اپنی اپنی ایک دکان بنائی ہوئی ہے جس دن یہ یونین لیڈرز اکٹھے ہوگئے مزدور تو آٹومیٹکلی اس کی اوپر اکٹھا ہوگا کہ اگر میں کوئی تحریک لے کے چلتا ہوں تو بہت سے ساتھی ایسے ہیں جو فیڈریشنز اور یونینز کے ہیں ان کی کوشش ہی ہوگی کہ یار اگر یہ بندہ کا امیاب ہو گیا تو ہماری دکان کی در جائے گی کوئی اور اگر احتجاج یا کوئی تحریک چلاتا ہے تو میرے ذہن میں بھی کہیں نہ کہیں پہ آئے گا کہ یار یہ اگر ہو گیا تو اس کا نام ہوگا بٹ آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے یا میرے الائنس کو فرنٹ سے لیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی آئے آ کے فرنٹ سے لیڈ کریں ہم آخری صفوں میں بھی ہوں گے بٹ علمیہ یہ ہے کہ یکم جو ہے یکم مئی بھی منائیں گے سب کچھ ہے مگر عملی طور کی اوپر شہید ہونے کو دل تو کرتا ہے بہت پر سنا ہے اس میں لوگ مار دیے جاتے ہیں کہ آپ نے اگر اپنے آپ کو لیڈر کہلوانا ہے یا کچھ ہے تو آپ کو شہادت کا روح باجو ہے لوگ تو مردے آپ کے سامنے جو لیڈر بنے ہیں دیکھیں نا میں آپ سارے ہم کہتے ہیں نا کہ آج بھی بٹو زندہ ہے تو وہ کیوں زندہ ایسا قربانی دی ہے نا بلکل ایسا ہی ہے آج اٹھارہ سو چیسی اور آپ دیکھ لیں آج بھی آپ سبہ سو سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے آپ آج بھی ان شوہ دا کے یاد مناتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے تو وہ شہید ہی ہیں انہوں نے قربانی یہ دیکھیں میں آپ کو بہت بڑا کلیر ہوں میں اس معاملے کی اوپر کہ کیا ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے سے پاکستان کا جو مزدور ہے اس کا حالات بہتر ہو جائیں گی کیا ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے سے پاکستان کا جو مزدور ہے اس کی کم از کم مجرت بڑھ جائے گی کیا ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے سے جو ہمارا چائیڈ لیبر ہے یا دیگر ایشیوز ہیں ڈومیسٹک لیبر ہے جس کا ابھی تک جو ہے وہ اداد و شمار ہی نہیں ہے اس کا سینسیز ہی نہیں ہوئے کیا یہ بہتر ہو جائیں گے نہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی تو آپ بے شک کریں مگر اپنے مزدور اپنے لیبر کے لیے جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان کو نکلنا پڑے گا حکومت وقت کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ملا کر ڈائلاغ کی ٹیبل پہ آ کے ان کو جب تک آپ مرات حاصل نہیں کریں گے اور اس کے لیے بھی یہ مزدور یکم ڈے کو دیہاری تو لگائے گا کیوں کیونکہ میرے میں تو جتنی بھی اشرافیہ اس دن ان کی چھٹی ہوگی اور وہ کہیں گے جی کہ آئے مزدور میرے گھر پہ کام کرے پریکٹیکلی یہ مزدور کام چھوڑے ان کے گھر میں ایک دن دو دن تین دن تفاقہ ہوگا کسی کے گھر صفائی کرنے والا نہیں جائے گا کسی کے گھر برطن نہیں دھولیں گے کسی کے کپڑے استری نہیں ہوں گے تو پھر ان کو پتہ لگے گا کہ مزدور کی طاقت کیا ہے یہاں پہ میں اکثر مثال دیتا ہوتا ہوں کہ جو سرکس کا ہاتھی بھی ہے اس کو بچپن سے ایک چھوٹی سی رسی باندھی جاتی ہے اس کی ٹانگ سے اس کی پریکٹس کی جاتی ہے اور جب وہ بڑا بھی ہو جاتے ہیں اس کو سرکس میں لے کے جائے جاتا ہے تو وہی رسی ہوتی ہے کیوں اس کے ذہن میں یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ بچپن میں اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ تم وہ رسی توڑ سکتے ہو اور بعد میں اس کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے بگر وہ اس کا جو ذہن ہے وہ نہیں تو اس مزدور ملازم کو اپنی طاقت اپنی اہمیت کا جب تک احساس نہیں دلایا جائے گا اندازہ نہیں ہوگا اور آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ لائنس نے عملی طور پر یہ کیا ہے بجٹ سے ہٹ کے ہم نے ان کو مرات لے کے دی رحمان علی باجوہ اس میں کب کم یاب ہو جائے گا جو آپ بات میپ کرنے والا تھا آپ نے خود کر دیا کہ یکم مائی جو کل آ رہی ہے اگر اس دن تمام مزدور جتہے کر لیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے ہم نے ایک دن فاقہ نکالنا ہے یا دو دن اگر وہ کسی کے گھر نہیں جاتا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دن ان کے صفائی نہیں ہوگی برتن نہیں دلیں گے لان ان کا صاف نہیں ہوگا گاڑی صاف نہیں ہوگا فیکٹری میں جن کے آرڈرز ہیں وہ آرڈرز پورے نہیں ہوں گے اٹھائے گا کون اٹھائے گا وہ ایک آپ سمجھتے نہیں کہ وہ ایک علامتی آپ کی جو ہے صحیح والا جو یہ کم ڈے ہے وہ آپ جو لیور ڈے آپ منا سکتے ہیں تو اس بارے میں آپ کب کم یاب ہو جائیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ کم یاب ہو جائیں گے یا مشکل لگتے ہیں دیکھیں ہمارے پاکستان میں بھی اگر میں بات کر رہا ہوں تو اس وقت میں نمائندگی کر رہا ہوں اوورال تو ہمارے چودہ لاکھ وفاقی ملازمین ہیں ان کی صوبائی ملازمین کی بات کروں تو تقریباً دس لاکھ پنجاب کے چھ لاکھ ہمارے اے کے پی کے کے ہیں اسی طرح تمام صوبوں کی طرح ہاں یہ لاکھوں میں ہیں ہم ان کی یہ یہ تو صرف لاکھوں میں ملازمین ہیں اور ان کی اوپر بائنڈنگ بھی ہے کہ دیز آر دا گورنمنٹ ایمپلائیز کچھ کی اوپر اسینشل سرویسیز ایک نافیز ہوتا ہے ڈیفینیٹلی میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ پولیس جو ہے احتجاج کی طرف آئے اگر پولیس احتجاج کے اندر آتی ہے اپنے ایشیو اس کی اوپر تو لاو این آرڈر کی جو ہے سیچویشن کون جو ہے وہ سنبھالے گا میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میرا فوجی جوان جو ہے اپنے حق کے لیے سڑکوں پہ آجے اگر وہ احتجاج کی اوپر آ رہے ہوں گے تو یہ کیا معاملات ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ہم وہ اداروں کے ملازمین ہم بھی اس کے اوپر بھی میں بتا دوں کہ ہم لوگ غیر سیاسی یہ الائنس ہے جو ہماری سٹنگ گورنمنٹ ہے ہمارا بڑا کلیر کٹ موقف ہے ہم ان کی پولیسیز کے اپنی سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ پورا من تھے پورا من ہیں پورا من رہیں گے مگر جتنی بھی گورنمنٹ خان صاحب کی ہوں یا ہماری انٹیرم گورنمنٹ ہو یا کرنٹلی مسلم لیگ نہیں ہوں ان کی گورنمنٹ ہو ون تنگ is ویری کلیر کہ ہم اپنے امپلائیز کی حقوق کے اوپر نہ پہلے سمجھ ہوتا کی ہے نہ ابھی کریں گے بجو صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ آپ کا جو کام ہے وہ آپ کا کام بتاتا ہے آپ بہت سٹرگل کرتی ہیں بجو صاحب ایک چھوڑی سی ہم بریک لیتے ہیں بریک پر جانے سے پہلے میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو پاکستان کا مزدور ہے اس کو جتنی تنخواہ جو تہہ کی گئی تھی اتنی مل رہی ہے کیا وہ آٹھ گھنٹے ہی کام کر رہے ہیں چونکہ شکاگو کے مزدوروں نے جب جانے دیں قربانیاں دیں تو اس میں دو چیزیں تھیں اس وقت سونے کے جو قیمت ہی سونے کے قیمت کے برابر مزدور کی تنخواہ ہوگی اور آٹھ گھنٹے کام کر رہے گا لیکن یہ یہ میرا سوال جو ہے اس پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد خوش حمدید بجوہ صاحب بڑا اہم سوال ہے کہ آپ کے لاکھوں ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دیں اور آج سے سوہ سو سال قبل ڈیٹھ سو سال قبل قربانیاں دیں کہ ہمارے اس وقت جو ٹائمنگ تھی آپ کو پتہ ہے جو اس وقت چودہ چودہ گھنٹے سولہ سولہ گھنٹے بھی کام کروایا جاتے تھا آٹھ گھنٹے تہہ ہوئے قربانیوں کے بعد شادتوں کے بعد پھر ایک تولہ سونے کے برابر تنخواہ تے کی گئی تھی بجوہ یہ بتائیں میرا خیال میں آج بھی آپ ایک تولہ سونے کے برابر ہی تنخواہ لیتے ہیں جی آپ نے ٹھیک کہا کہ ایک تولہ سونے کے برابر تنخواہ لیتے ہیں مگر اس سونے کے اندر کھوٹ بہت زیادہ ہے اور جب ہم سنیارے کے پاس جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بائیس کے رات ہے اٹھارہ سے بھی نیچی اور وہ ایک تولہ جو چاندی ہے انفارشنیٹلی اس کے برابر بھی جو ہے تنخواہ وہ نہیں ہے پاکستان کے اندر جو ہے ہماری امپلائز اور یہاں پہ بھی ایک چیز میں پوائنٹ آؤٹ کروں آپ کو کہ یہ مزدور کی کمز کا موجرت جو ہے اس وقت بتیس ہزار روپے ہے اور جب میں اب اس کے اوپر بات کرتا ہوں یہ دو ہزار اکیس کے اندر آپ دیکھیں تو یہ سترہ ہزار پانچ سو روپے آ تھی جب ہمارا آل گورمنٹ امپلائز گرینڈ الائنز بنا ہم نے اس کے اوپر آواز اٹھائی اس وقت چالیس ہزار کا مطالبہ تھا یہ بیچ میں دو ہزار بائیس یا غالباً تئیس کے اندر جو ہے پہلے یہ پچیس ہزار ہوئی ایک اچھا اضافہ تھا اس کے بعد یہ بتیس ہزار پہ آ کے روکی بٹ انفارشنیٹلی اس میں میں ایک چیز پوائنٹ کروں گا آپ کے چینل کے توسط سے کہ یہ مزدور کی کمز کا موجرت ہے یہ بھی پوری وہ نہیں دی جاری مگر مزدور کے اندر اور ایک ٹیکنیکل جو بندہ ہے اس کی اندر بہت ڈیفرنس ہے مزدور تو ایک تو آپ کا انپڑ ہے سارے کا سارا اس نے کام کرنا ہے جو ٹیکنیکل بندہ ہے مثال کے طور کے جس کے پاس ہنر ہے کسی کے پاس ویلڈنگ کا کسی کے پاس ہنر ہے کسی نے انجینرنگ کی ہوئی ہے وہ اس حوالے سے کام کر رہا ہے خاص طور پہ ٹیچرز کی میں آپ کو بات کروں کہ جنہوں نے گریجویشنز کی ہوئی ہے بی ایٹ کیا ہوئے ایم ایٹ کیا ہوئے انفارشنیٹلی وہ لوگ بھی اس منیمم ویجیز کی اوپر کام کرنے کی اوپر مجبور ہیں ڈیلی ویجیز کی اوپر اور یہ بھی بتیس ہزار تک نہیں ہے اگر بیچ میں سے ویکنڈز نکالیں تو وہ کم ہو جاتا ہے اور پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر جتنے جتنے سکول ہیں جو پرائیویٹ سکولوں کا مافیا ہے آپ ان کا آڈٹ کر لیں کوئی بارہ ہزار کی اوپر کسی نے ٹیچر رکھا ہوا ہے کسی نے بیس ہزار کی اوپر اور کسی نے پچیس ہزار کی اوپر ٹیچر رکھا ہوا ہے بڑے بڑے جو سکول ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ میں بات نہیں کروں بہت بڑے بڑے نام ہے اس کو بہت بڑے بڑے جن کی فیسز بارہ بارہ پندرہ پندرہ ہزار اوپر ہے ایک بچے کی ایک بچے کی جو ہے جہاں پہ فیسز ہے مگر ٹیچر کو جو ہے وہ اپنے پیسے دے ہیں نرسری پریپ میں تو آٹھ ہزار سے کام ہو اس کی بھی نہیں ہے اس کی بھی نہیں ٹھیک ہے تو مزدور کی جہاں تک بات کی جائے تو اس کا فرصانی جو گھروں کے اندر کام کر رہے ہیں کون بتیس ہزار روپیہ دے رہے ہیں بچے صاحب ایسا کیوں ہے کہ ہم لاکھوں روپیہ کماتے ہیں ہماری اپنی اگر تنہائے دیکھے تھا بہت زیادہ ہیں ہمارے کاروبار ہیں بزنس مین اور بڑے سے بڑا بزنس مین جن کے فیکٹرییں چال رہی ہیں جن کے جو ان سے کروڑوں اربو روپیہ کماتے ہیں نسل در نسل کماتے آ رہے ہیں ان کو بھی مزدور کو جو ہے وہ پیسے دیتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے دیکھیں ایشو کیا ہے یہ فیڈرل کی پالیسی ہے یہ ہم نے بڑا لڑ جھگڑ کے یہاں پہ کروایا بٹ اگر وفاقی کابینہ میں یا منسٹرز وغیرہ جن کی اپنی فیکٹرییں ہیں جہاں پہ فیکٹریوں کے اندر تیس چالیس چالیس پچاس پچاس ہزار مزدور کام کر رہے تو اگر گورنمنٹ ہمارے لیول کی اوپر ہوتا ہے تو ان کو اپنی فیکٹری کے اندر اپنے مزدور کو بھی وہ سیلری جو ہے اضافہ دینا پڑے گا بے شک بائی بک لا تو موجود ہے اگر اس کو آپ لیگلی لے کے جاتے ہیں ہمارے پاس این ای آر سی کا ادارہ موجود ہے اگر لے کے جانا چاہتے ہیں وہاں پہ بٹ ان فارشنیٹلی وہاں پہ بھی پپٹ یونینز ہیں جو اداروں کے مالکان نے خود پلانٹ کیا ان کے ساتھ کرتے ہیں اور وہ ان کے لیے اس طرح سے فائٹ نہیں کر رہے آپ کا کہنا ہے کہ سیٹ اور جو ٹریڈ یونینز ٹریڈ یونینز ہے وہ آپس میں مل ملا کے ان کا کام ہو رہا ہے جو ایشوز ہیں ادروائز آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ اٹھا لیں میں تو گورنمنٹ ایمپلائز کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے فیڈرل سیکیٹریٹ کے باہر اتنا بڑا احتجاج کیا یا کچھ جو عام ٹریڈ یونینز ہیں جو فیڈریشنز بنائی ہوئی ہیں کیا منیمم ویجیز کے لیے جب سے پاکستان بنائے انیس سو سنتالیس سے کیا وفاق کے اندر یا کسی صوبے کے اندر آج تک احتجاج ہوا ہے کولیکٹیو اس کے اوپر تو جواب ہوگا کہ نہیں تو پھر جو فیڈریشنز اور یونینز ہیں پھر ان کا جو ہے مقصد کیا ہے پھر وہی سیٹھ اور ٹریڈ یونین کے درمیان جو مفاداتی معاہدے ہیں وہ ہی چلتی ہیں اور مزدور اس میں بھی پیس رہے ہیں بجو سب یہ پتہ ہے کہ جو بتیس ہزار آپ نے کہا کہ تنخواہ ہیں تو بتیس ہزار روپیہ جو تنخواہ ہیں وہ مزدوروں کو آج بھی مل رہی ہے پاکستان میں دیکھیں میں نے آپ کو کہہ دیا گورنمنٹ سیکٹرز میں کسی حد تک جو ہے اس کی اوپر ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے آپ میں چلیں اس کے اوپر بھی میں آپ کو مثال دے دے دیتا ہوں پاکستان ریلویز کی یہ بتیس ہزار کا جو نوٹیفیکیشن تھا that was supposed to be effective from first july two thousand twenty three مگر یہ میرے خیال فروری فروری کے مہینے تک جو ایمپلیمنٹ ہی ہوا تھا ابھی جاہا کہ ایمپلیمنٹ ہوا ہوگا تو اگر گورنمنٹ سیکٹر کے اندر یہ position ہے اس کی situation ہے تو عام private سیکٹر کے اندر تو میں کہتا ہوں کہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور میں نے آپ کو بتا دیا اس کے اندر بھی ایک technical side ہے اور ایک جو unskilled labor ہے اس کے اندر بھی یہ اس طرح سے implement نہیں ہو رہا ہے ایک شک رکھ دی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ لنگران ہوتا رہتا ہے اور کام کی بس ٹھیک ہے وہ معاملات ہیں otherwise practically بات کی جائے تو قطن ایسا نہیں ہے رحمان علی باجوا سے میرا یہ سوال ہے اس مہنگائی کے دور میں جہاں پیٹرول جو ہے وہ تین سو روپے لٹر کو جا رہا ہے اسی طرح گیس کے بیل بجلی کے بیل باقی دیگر اشیاء خرد و نوش کچن چلانا یہ وہ تو ایک مزدور اگر وہ میہ بیوی ہیں دو بچے بھی ہیں تو وہ تو تیس ہزار کیا پتہ نہیں تو کم از کم کتنی تنخواہ آپ کہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کیا مطالبہ ہے کل آپ بڑا اتجاج کرنے جا رہے ہیں کہ کم از کم مزدور کی تنخواہ پاکستان میں کتنی ہونی چاہیے دیکھیں میں اس کی اوپر بڑی پریکٹیکلی بات کروں گا کہ کل تو صرف جو ہے ریلیاں ہوں گی اور یہ علامتی طور کی اوپر جب سے پاکستان بنا ہے میں نے تو یہی دیکھا ہے ہم تو دیفنیٹلی پاکستان کی اندر جو ہے ہمارا بجٹ آتا ہے جون کے اندر اور پروٹیسٹ کا ٹائم وہی ہوتا ہے اور میں امپلائز کو بھی یہی کہتا ہوں کہ پورے سال کے احتجاج دھرنے ایک طرف بٹ ڈیفنیٹلی وہ بات ہوتی ہے کہ گل ویلے دی اور پھل موسم کا تو بجٹ کے اندر جو ہے وہ ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر آپ کی منیمم ویجیز جو ہیں وہ فائنلائز ہو رہی ہوتی ہیں آپ کی سیلریز جو ہے جو آپ نے بات کی تنخواہوں میں اضافے کی پیٹرول اور اس کے اوپر تو میں آپ کو سرکاری ملازمین کا بتا دیتا ہوں کہ جب پیٹرول کی قیمت چونسٹھ روپے تھی تو جو کنونس الانس ملازمین لے رہے تھے وہ وہی ہے غالباً پندرہ سو یا اٹھارہ سو روپے ہے کنونس الانس جو ہے وہ سیم تھا آج جب پیٹرول کی قیمت دو سو چورانوے روپے ہے آلموسٹ فائیو ہنڈرڈ ٹائم جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو چکا ہے تو وہ کنونس الانس کی مت کی اوپر جا وہ پیسے ہی اتنے مل رہے ہیں تو یہ جب ہم نے الائنس بنایا سب کچھ کیا تو گورمنٹ نے ایک پی ان پینشن کمیشن بنایا جس کا کام تھا کہ ریشنلائز کرنا پینشن کے حوالے سے بھی سیلریز کے حوالے سے بھی تو بیک ان ٹو تھاؤزن ٹوینٹی ٹو اس کی ریکمینڈیشن جو ہے آئیں کروڑوں روپےہ اس کی اوپر لگا فارمر بیوروکریٹس تھے اس کے اندر کہ وہ اپنی سفارشات دیں تو اس پی ان پینشن کمیشن کی ریکمینڈیشن تھی جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ محروم ملازمین تھے اس میں کہا گیا کہ اس کو انکریز کرنا ہے اور تب تک اس کو انکریز کرنا ہے کہ جب تک جو مرات یافتہ تب کہیں تنخواہیں برابر ہو جائیں تب اس کے ساتھ ساتھ ہاؤس رنٹ میڈیکل کنونس جو میں نے آپ کو کہا کوئی دو ہزار آٹھ کی ریٹس پہ مل رہا ہے کوئی دو ہزار تیرہ کے دس دس پندرہ پندرہ سال ہو گئے ہیں ان ریٹس کو اس میں ان کی سفارشات تھی کہ فوری طور پہ جو بجٹ ہے دو ہزار بائیس کا اس کے اندر سو فیصد اضافہ کیا جائے بٹ انفارشنیٹلی آج کی ڈیٹ تک جو ایک پین پینشن کمیشن تھا جس کے اوپر کروڑوں روپے کا گورمنٹ آف پاکستان کا ٹیکس پیئر کا پیسہ لگا تھا اس کے اوپر ایمپلیمنٹ جو ہے وہ نہیں کیا گیا اس کے بعد سے آپ اگر گیس کی پرائیسز کی بات کریں کتنا اس کے اندر انکریز آگیا ہے بلجلی کی فیول کی تمام جو بیسک کموڈٹیز ہیں لاس ٹائم انفلیشن ریٹ جو ہے ٹوینٹی ایٹ پرسنٹ تھا تو جو تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے اچھا ہے اب بھی میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اعلان تو کر دیا جاتا ہے کہ جی پینتیس فیصد تنخواہوں کے اندر اضافہ ہو گیا جو عملی طور پہ پریکٹیکلی جو ہے دیکھیں میں خریداری کرنے جا رہا ہوں میں تو اپنی گراس سیلری کی اوپر جو ہے وہ خریداری کرنے کے لیے جا رہا ہوں اگر میری گراس سیلری اس وقت 80 یا 85 ہزار روپے ہے گریٹ سولہ کی میں بات کرتا ہوں مگر میری بیسک پے تو پنتالیس ہزار روپے ہے تو وہ اضافہ تو گراس پے کی اوپر ہونا چاہیے کیونکہ میرے تو انفلیشن جو مہنگائی ہے وہ پوری تنخواہ کی اوپر جا کے ہٹ ہوتی ہے مگر جو تنخواہوں میں اضافہ کیا جاتا ہے وہ ہماری انیشل بیسک پے کی اوپر جو ہے وہ اضافہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو اس کی اوپر ڈیفرنس ہے سمجھانے والا کوئی نہیں خاص طور پہ اس وقت جو پسرا ہے وہ ہمارا کلاس فور کا ملازم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جو منیمم ویجز کی کیٹیگری میں بھی آتا ہے احتجاج کی جب ہم کال دیتے ہیں کیونکہ سب سے پسرا ہوا طبقہ ہے وہی آتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ ایفیکٹی وہی طبقہ ہے تو ہمارا یہی مطالبہ ہے اس کے حوالے سے گورنمنٹ سے کہ خدارہ اس طبقے کی اوپر جو ہے مائی چل رہی آپ نے بجٹ کے بات کی تو جتنا میرا نالج ہے کہ بجٹ کے جو تیاریاں بجٹ ویسے مائی میں ہی سارا کولیکٹ کرتی ہیں چیزیں ادھر ادھر سے جو معلومات لینے ہوتی ہیں اور مائی کے مینے میں جو افسران ہیں جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں تو مائی میں تیار ہو جاتا ہے جون میں تو صرف انوز ہوتا ہے تو آج کل میں پھر آپ حکومتی سطح پر کس سے ملیں گے دیکھیں میں دیکھیں اس کے اوپر جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے چھبیس تاریخ کو آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس کی فیڈرل کی میٹنگ جو ہے وہ کال کی تھی اس میں تمام یونینز اسوسییشنز جو ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ہم نے اعتماد میں لیا خیبر پختونخواہ آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس خیبر پختونخواہ کی میٹنگ جو ہے تیس تاریخ کو ہے اور مائی کے پہلے ہفتے کے اندر انشاءاللہ ہم اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ایشیوز ہیں اپنے صوبوں کے ان کو اعتماد میں لے کے ایک بڑی میٹنگ اسلام آباد میں کر کے اسلام آباد پریس کلپ کے اندر پریس کانفرنس کریں گے اور چارٹر آف ڈیمانڈ انشاءاللہ ہم وزارت خزانہ کو پیش کریں گے اس کے اندر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے ہمیں بڑی امید ہے کیونکہ اکٹوبر کے اندر بھی جب لیو ان کیشمنٹ کا ہمارا ایشو تھا بارہ دن میں جیل میں بھی رہا کورٹ لکپت جیل میں وہاں سے جب رہائی ہوئی تو مریم نواز شریف صاحبہ سے ہماری نیگوسیشنز ہوئی انہوں نے یقین دھیانی کروائی آپ کے چینل کے توسط سے ایک دفعہ پھر سے میں میسیج کنوے کرنا چاہوں گا کہ پنجاب میں آپ بہت اچھے اقدامات کر رہے ہیں نئے انیشییٹیوز بھی لے کے آ رہے ہیں پورے پنجاب کی عوام کے لیے مگر پنجاب کے جو دس لاکھ ملازمین ہیں اور تقریباً ایک کروڑ افراد جو ہے ان ملازمین کے ساتھ بابستہ ہیں ان کی نظریں جو ہے لیو ان کیشمنٹ کے ایشوز کے حوالے سے آپ کی طرف ہیں احسن اقبال صاحب جو ہمارے پلاننگ کے منسٹر ہیں لازٹ ٹائم بھی انہوں نے بڑا قلیدی کردار ادا کیا تھا ہمارے ایشوز کو ریزولف کروانے کے اوپر انشاءاللہ ان کو ہم اعتماد میں لیں گے عساق ڈار صاحب نہیں ہے ہمارے ساتھ نگوسییشن کی ٹیبل پہ وہ نہیں آئے کیونکہ ان کا موقف تھا لاسٹ ٹائم کہ ہم کچھ بہتر کرنا چاہ رہے ہیں آپ انتظار کریں مگر ہمارا جو ہے جو نظریہ ہے میرا اور جو پاس ریکارڈ ہے کہ ایک دفعہ جو اضافہ ہو جائے وہ ریوائز نہیں ہوتا اور جو دس فیصد کی پرپوزل لے کے گئے تھے رحمین علی باجو صاحب آپ کا بہت شکری ہے چونکہ پروریوم کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے آپ نے جیسے بات کی عساق ڈار صاحب گئے تو آپ کو مبارک ہو کہ عساق ڈار صاحب اب وہ فنانس منسٹر نہیں ہے بلکہ وہ وزیر خارجات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ ٹیپٹی پرائیوم منسٹر بھی بن چکی ہیں کل جا پرسون کا نوٹیفیشن ہو گئے اس وقت وہ پاکستان کے ٹیپٹی پرائیوم منسٹر کے عدے پر فیض ہو چکی ہیں اور وہ کام کریں اگر آپ ان سے ملیں اور آپ نے مریم نواز صاحب کے بات کی ہے تو اس وقت آپ جیل میں تھے جیل سے رہی ہو اس وقت ان کو لوگ بہت اچھے لگتے تھے جو جیلیں کاٹ کر آتے تھے اور آپ ایک مزدور بھی تھے ایک اور پھر آپ بہت بڑے لیڈر تھے میری دعا ہے کہ اللہ کرے آپ ان سے دوبارہ مل سکیں ہمارے پروریوم کے توسط سے تو ہم ضرور یہ پروریوم ہم ان کو سینڈ کر دیں گے ان کے جتنے بھی ان کے ساتھ جو کوارڈینیٹر ہیں ان کے جتنے مشیر ہیں ساروں کے ساتھ ہم رابطے میں اور سارے عمرہ پروریوم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ دونوں آپ کی بات سنیں آپ سے ملیں اور یقینا ہم بھی یہ چاہیں گے کہ جو پسہ ہوا طبقہ ہے اس کی اوصلہ افضائی اور وہ عزت سے اپنے بچوں کے روزی کے معاملے میں وہ بہتر ان کو تعلیم دے سکے بہتر روزگار ان کو ملے اور وہ عزت سے دو وقت کا کھانا کھا چونکہ کھانا دے سکیں لیکن باجوہ صاحب اس ملک میں بہت مشکل ہے اس کے باوجود ہماری دوائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامجاب کریں ناظرین آپ نے سنا رمان علی باجوہ جو ہیں یہ مزدوروں کے لیڈر ہیں اور رانوائی بھی کرتے ہیں اور انہوں نے کافی پرچے انہوں نے ان کے اوپر ایفیاری ہوئی انہوں نے جیلیں دیکھیں اور آخری جیل کا آپ نے ذکر سن لیا ہے کہ کورڈ لکپات میں جب یہ رہائی ان کی ہوئی تو پھر وہاں مریم نواز صاحبہ صاحبہ ان کے بڑی اچھی ملکات ہوئے آپ ہماری دوائے کے اللہ کرے اب پھر ان کی عزی وزیرا اللہ وہ ان کو بلالیں اور اسی طرح ڈپٹی پرائم منسٹر صاحبہ دار صاحبہ بلالے تاکہ مزدوروں کے لیے کوئی بہتر اقدامات ہو سکیں اب تک کے لیے اتنا ہی ہمیں اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات